بولی ووڈ انڈسٹری میں دوزر چوبیس کے دوران سب سے زیادہ محافظہ لینے والے ادھاکاروں کی فیرس میں شاروخ خان پہلے نمبر پر برجمان ہے انڈیا فاربز کی جانب سے دوزر چوبیس میں سب سے زیادہ محافظہ لینے والے بولی ووڈ اسٹار کی فیرس جارے کی گئی ہے انڈیا فاربز کی اس فیرس کے مطابق بولی ووڈ کے کنگ خان یعنی شاروخ خان نے اس فیرس میں پہلا نمبر حاصل کیا ہے جبکہ دوسرے خان مسٹر پرفیکشنسٹ اس فیرس کے چوتے اور تیسرے خان یعنی سلمان خان اس فیرس کے چھٹے نمبر پر برجمان ہیں اس فیرس میں بولی ووڈ کے ادھاکاروں سے زیادہ نام بھارت کے دیگر ریاستوں کے فنکاروں کے شامل ہیں جن کا تعلق تلیگو تعمل انڈسٹری سے ہے انڈیا فاربز کے مطابق شاروخ خان ایک فلم کا کم از کم ڈیڑھ سو سے دو سو پچاس کروڑ کے درمیان محافظہ لیتے ہیں اسی طرح تعمل سینما سے تعلق رکھنے والے ادھاکار رجنی کان دوسرے نمبر پر موجود ہیں جو فی فلم ایک سو پندرہ سے دو سو ستر کروڑ روپے دک محافظہ لیتے ہیں اسی فیرس میں تیسرے نمبر پر بھی تعمل سینما کے ادھاکار اور پلی بیک سنگر جوزف ویجے برجمان ہیں جو ایک فلم کا کم سے کم ایک سو تیس سے دو سو پچاس کے درمیان محافظہ وصول کرتے ہیں اس فیرس کے پانچوے نمبر پر مسٹر پرفیکشنسٹ یعنی آمیر خان ہے جو ایک فلم کا سو کروڑ سے دو سو پچھتر کروڑ محافظہ وصول کرتے ہیں اس فیرس کے چھٹے نمبر پر ادھاکار سلمان خان موجود ہیں جو ایک فلم کے محافظہ کے طور پر سو کروڑ سے ڈیٹھ سو کروڑ روپے تک وصول کرتے ہیں انڈیا فاربز کے اس فیرس میں پراباس چوتھے کمل حاسن ساتھویں اور علو ارجن آٹھویں اکشے کمار نوے جبکہ اجید کمار دسوے نمبر پر موجود ہیں